اب کبیر نے یہاں پہ گافل بھی استعمال کر لیا نجیک و نزدیک کو وہ کہہ رہا ہے نجیک وہی چیز ہے کہ جو ریداس کے یہاں بہت عربی فارسی ہے تو بھکتی کال کے جتنے دوہا نگار ہیں مجھے تو کوئی بھی ایسا نہیں ملا کہ جس نے زد کر لی ہو کہ میں تو براجی کہوں گا تو کسی کے ہاں زد نہیں ہے انہوں نے ساری بھاشاؤں کو اپنایا ہے لیکن ہاں اس بات کا خیال رکھا ہے اور جو میرے لیے بھی بہت سیکھنے والی بات تھی کہ لفظوں کی قید نہیں ہے ڈائلکٹ کی قید ہے اور یہ زبان جو بنی اردو یا ہندوی یا ہندی بھی آپ جس کو کہہ لیئے یہ اس کا اتنا حسین امتزاج ہے کہ اس نے جب بلند آہنگی چاہی تو سنسکرٹ سے لوہو لے لیا جب اس کو اپنے نزاکت کا بیان کرنا ہوا تو اس نے فارسی سے شبنم لے لی تو اس طرح یہ زبان بنی ادھا برزے دوستو ریڈیو اردو آج ہفتہ آزادی منا رہا ہے یوم آزادی کے استقبال میں آج یہ پروگرام رکھا گیا ہے آج کے اس پروگرام کی خاصیت یہ ہے کہ عام طور پر آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ شعرہ کو بلالیا جاتا ہے اور مشاعرے ہو جاتے ہیں اور واہ واہ سبان اللہ ہو جاتی ہے مگر ہمیشہ سے جب سے ریڈیو اردو کا ریڈیو اردو اپنے وجود میں آیا تب سے ریڈیو اردو کی یہ کاوش رہی ہے کہ عدب کے حوالے سے فن کے حوالے سے لوگوں میں بیداری پیدا کی جائے ایک زمانہ تھا کہ جب اساتذہ ہوتے تھے اور ان اساتذہ کے پاس شاگر جایا کرتے تھے اور ان کے ساتھ وقت گزارا کرتے تھے ان کی گفتگو سنا کرتے تھے ہم لوگوں کی جو پروریش ہوئی ہے ہم لوگوں کی بھی پروریش ویسے ہی ہوئی مگر موجودہ دور میں اب نہ تو اساتذہ کے پاس وقت ہے اور نہ شاگردوں کے پاس وہ وقت ہے کہ وہ ساتھ بیٹھیں اور وقت گزاریں اور اساتذہ کی گفتگو سننیں اور اس سے کچھ سیکھیں سمجھیں دوسری طرف یہ کہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ شاعری میں زوال آ رہا ہے مگر اردو ریڈیو یہ بات قطع نہیں مانتا کہ شاعری میں کسی طرح کا زوال آ رہا ہے ہر دور میں ہر طرح کی شاعری ہوا کرتی تھی آج بھی ہر طرح کی شاعری ہو رہی ہے ایک طرح کی شاعری ایک طرح کا عدب کچھ لوگوں کو پسند ہوتا ہے دوسری طرح کا عدب کچھ لوگوں کو پسند ہوتا ہے ہر ذہنی ساخت رکھنے والے انسان ہر تعلیمی نظام کے لیے جس تعلیمی نظام میں کچھ لوگ رہ رہے ہیں ہر سماج میں جس سماج میں کچھ لوگ رہ رہے ہیں جس سماج میں ایک زبان بولی جا رہی ہے یہ طبقات ہیں یہ درجہ بندی ہے جو ایک فطری درجہ بندی ہے یہ درجہ بندی کسی نے کی نہیں ہے بلکہ یہ اپنے آپ ہو گئی ہے اور ہر حلقے کا ہر ذہنی ساخت رکھنے والی ایک قوم کا ایک لوگوں کے گروپ کا اپنا ایک عدب ہوتا ہے اپنا ایک فن کا مذاق ہوتا ہے لہٰذا یا تو شیر ہوتا ہے اور یا شیر نہیں ہوتا یا فن ہوتا ہے یا فن نہیں ہوتا ہر فن اپنے اعتبار سے اپنے پسند کرنے والوں کا پسندیدہ ہوتا ہے اور کچھ لوگوں کا نا پسندیدہ ہوتا ہے ریڈیو اردو کا بھی ایک پسندیدہ فن ہے اور ضرور ہم نے یہ دیکھا کہ ریڈیو اردو کا جو پسندیدہ فن ہے اس کا فقدان ہو رہا ہے جو زبان ہم بولتے ہیں جس زبان میں ہم گفتگو کرتے ہیں جو فکر ہماری ہے جو طرز نگارش ہماری ہے چاہے وہ کسی زبان میں ہو ہمارے پاس ہم ہمارے یہاں عودی میں شائری کرنے والے بچے ہیں لڑکے ہیں نوجوان ہیں اور بزرگ ہیں ہمارے یہاں برج میں شائری کر رہے ہیں بچے ہمارے یہاں اردو میں شائری کر رہے ہیں فارسی میں شائری کر رہے ہیں ضرورت اس بات کی ہے کہ جو فن وہ پیدا کر رہے ہیں جو فن وہ تخلیق کر رہے ہیں وہ کس ذمہ داری کے ساتھ کر رہے ہیں ریڈیو اردو ہر فنکار کو یہ پیغام دینا چاہتا ہے بالخصوص ان لوگوں کو کہ جو تحریری فن create کر رہے ہیں چاہے وہ نصر میں ہو چاہے وہ نظم میں ہو ان کو ہمارا یہ پیغام ہے ان کو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ان کا لکھا ہوا ایک ایک حرف صدیوں کے لئے جواب دے ہیں اگر وہ تفریح طبع کے لئے کچھ فضول بات بھی لکھ دے رہے ہیں تو ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آنے والی کئی صدیوں بعد ان کا لکھا ہوا وہ فنپارہ پڑھا جائے گا اور جب وہ پڑھا جائے گا تو اس سے کیا معنی خص کیا جائے گا کیا سمجھا جائے گا کیا سوچا جائے گا اس کا بھی حساب لکھنے والے کو دینا پڑے گا لہٰذا شاعری یا فنکاری کہانی لکھنا مزامین لکھنا شعر لکھنا یہ ہر کام کے جو لکھا جا رہا ہے ہر وہ فنپارہ کے جو تحریر کر کے تخلیق کیا جا رہا ہے وہ انتہائی ذمہ داری کا کام ہے اور اس ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے فنکار کو فن تخلیق کرنا چاہیے ہم شکر گزار ہیں اپنے سپانسررز کے جنہوں نے ہماری اس کاوش کے لئے ہماری مدد کی سب سے پہلے ہم ایزی زیارت کے شکر گزار ہیں ایزی زیارت کے بانی بھی بہت شکر گزار ہیں ہم ان کے کہ وہ تشریف لائے ہیں نہ صرف یہ کہ انہوں نے ہماری مدد کی برکہ اپنی موجودگی سے ہمارا حوصلہ بڑھایا ان کے ہم بہت شکر گزار ہیں تش تھیرپی کلینک انہوں نے ہماری مدد کی اس پروگرام کے منعقد کرنے میں اور ٹیکنو کنسٹرکشنز کے ہم بے انتہا شکر گزار ہیں آج کا پروگرام دو حصوں میں فی الحقیقت بٹا ہوا ہے پہلا حصہ ڈسکشن کا ہے اور کوشنز کا ہے دوسرا حصہ مشاعرے کا ہے پہلے حصے میں پہلا حصہ دو چیارٹرز کے اوپر ہے پہلے حصے میں پہلے سب سے پہلے دوہے کے اوپر گفتگو ہوگی جو ہمارے مہمان آہ آنس خان صاحب کریں گے دوسرے حصے میں اردو شاعری اور اس کی اصناف اس کی زبان آہ اور اس کے فن کے بارے میں گفتگو ہوگی ان دونوں سیشنز میں پہلے سوالات ہمارے آہ ہمارے پینل سے کیے جائیں گے جس کو ہمارے حاضرین سنیں گے ہمارے آہ اس پروگرام کو کنڈکٹ کرنے کے لئے سنہ امید ہیں جن کا ہم استقبال کرتے ہیں سنہ امید آپ تشریف لے آئیں اس کے بعد ہم آہ پہلا سیشن آغاز کرنے کے لئے آہ 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 سنہ امید آپ تشریف کرتے ہیں کہ وہ تشریف لائیں اور دوہوں پر آہ وہ گفتگو کریں گے ان کے ساتھ ہم لقمہ دینے کے لئے موجود رہیں گے دوسرا سیشن ہوگا اردو کا اردو شائری کے اوپر جس پہ ڈاکٹر فرہت نادی دیزوی اور پڑھنا سے آئے ہوئے جناب سید بابر امام صاحب ہوں گے کہ جو اردو شائری کی مختلف اصناف اور آہ زبان اور فن کے اوپر گفتگو کریں گے تو پہلے سیشن ہم آغاز کرتے ہیں ہم پھر سے آپ تمام حضرات کا تمام مدوبین کا شکریہ آدھا کرتے ہیں اور مائی کب حوالے کرتے ہیں سنہ امید کے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ سو یہاں پہ موجود سبھی لوگوں کو ہمارا آدھا تو سب سے پہلا سوال ہمارا جو آپ سے ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ اپنی گفتگو میں دوہے کی بات کرتے ہیں تو اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ آپ کا جو زور ہے وہ دوہے کے عوضان سے زیادہ ان کے آہنگ پہ ہوتا ہے تو کیا آپ ہمارے لئے دوہوں کی جو بہریں ہیں یا جو ان کے آہنگ ہیں اس پہ روشنی ڈال سکتے ہیں جی ضرور خالی دوہے کے ہی آہنگ کی بات نہیں ہے آہنگ تو کوئی بھی شائری مکمل نہیں ہے بینہ آہنگ کے اور میری کوئی نگاہ غزل پہ نہیں ہے وہ عفیف صاحب بہتر بتائیں گے اور ضرور غزل کے بھی مختلف آہنگ ہوں گے لیکن ہاں میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ ایک مسکنسپشن ضرور ہے کہ بہت لوگوں سے میرا ڈسکشن آہنگ پہ ہوا اور وہ یہ مانتے ہیں کہ جیسے جیسے بہر تبدیل ہوتی جاتی ہیں تو آہنگ تبدیل ہوتے چلے جاتی ہیں ایسا نہیں ہے آہنگ is independent of بہر اور میٹر آہنگ کیا ہے کہ اس کا اہمیت دوہے میں بڑھ جاتی ہے اس لیے کہ جو دوہے کا مصرہ ہے وہ مصرہ ٹوٹتا ہے ایک اس کا سم ہوتا ہے ایک وشم ہوتا ہے پہلا بارٹ وشم ہے دوسرا سم ہے جیسے تیرہ گیارہ بہت سنا ہوگا آپ لوگوں نے تو مصرہ ٹوٹنے کی وجہ سے دوہے ایک دوہاکار کو ایک دوہا نگار کو ایک لیبرٹی ملتی ہے وہاں پہ کہ وہ کس طرح سے اس میں لچک پیدا کرے تو وہاں آہنگ کی اہمیت بڑھ جاتی ہے جیسے میں مثلا ایک رحیم کا دوہا کوٹ کروں یہاں پہ کہ پانی اب دوسرے والے حصے میں آپ دیکھیں کہ چوتھے حصے میں کیسے لچک پیدا کی کہ پانی پر کب آ سکی کوئی کبھی کھرونچ پیاسی چڑیا اڑ گئی مار نکیلی چونچ تو یہ جو لچک آئی ہے اگر یہ مثلا نہ ٹوٹ رہا ہوتا اور روانی میں اگر وہ بہر ہوتی تو وہاں پہ بندش ہوتی تھوڑی شائر کے اوپر تو یہاں پہ کہا ہے کہ مختلف طرح سے آپ کچھ حال پیدا کر سکتے اب اس کا ایک اور بھی بہت اہم بات ہے آہنگ کے سلسلے میں کہ بہر سے تو تعلق نہیں ہے لیکن رس سے بہت تعلق ہے کہ اگر آپ شرنگار کا دعا کہہ رہے ہیں تو شرنگار کیا ہے کہ شائری تو بہت میوزک کے قریب ہے نا تو جیسے کہ میوزک کے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ جیسے کومل سور مدھیم اور تیبر اسی طرح آہنگ ہے کہ اگر ہم بات کر رہے ہیں شرنگار رس کی تو شرنگار میں کومل آہنگ ہوگا وہاں جھٹکا نہیں لینا ہے اچھال نہیں پیدا کر رہا ہے اور ہمیں صرف سمجھ ہونی چاہیے لفظوں کی سوت کی اس کے سوتی آہنگ کی کہ ان سے ٹکراو سے کیسی گونج پیدا ہو رہی ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے تیبر ہوگی جب ہم ویر رس کی شائری کر رہے ہوں گے ویانگ کی کر رہے ہوں گے تو ہم ایسے لفظوں کو استعمال کریں گے کہ جن کے ٹکراو سے ایک جھنکار اونچی جھنکار پیدا ہو مثلا کبیر کا ایک دوہا ہے کہ اب شرنگار دیکھئے کبیر کا اب یہاں پہ وہ کیسے برطرہ ہے شرنگار میں آہنگ کو کہ نینو کی کر کوٹھری پتری پلنگ بچھائے پلکوں کی چکڈار کے پی کو لیا رجھائے ایک پہلے اہنگ کہاں تھا جو رہیم نے پہچایا کیوں کہ وہ شرنگار نہیں تھا وہاں ضروری تھی بیدار کرنا تھا سننے والے کو نیتی تھی تو اس نے جھٹکا لے لیا اب اسی طرح سے کبیر کہتا ہے اب وہ ادھیاتم پہ آتا ہے لیکن اب اس نے رام کا استعمال کیا ہے رام یہاں پہ استیارہ ہے یہ دشرت پتر رام کی بات نہیں ہو رہی اس تیارے میں اس نے استعمال کیا تو کبیر نے کہا کہ کبیرہ کوتا رام کا متیا میرا ناؤ گلے جیوڑی رام کی جت کھیچے جت جاؤں اب یہاں پہ کوتا کوئی لفظ نہیں ہے کتے پہ تشدید ہے کتے کا جو آہنگ ہے وہ اونچا ہے اس پہ سوتی آہنگ اونچا ہے اب اس کو دوبارہ سنیں تو کیا یہ ادھیاتم پہ کہیں پہ آپ کے کانوں کو کچھ بہتر لگ رہا ہے سننے میں اگر میں یوں کہوں کہ کبیرہ کتا رام کا اور متیا میرا رام تو یہ کیا ہے کہ ساری باتیں جتنے لوگ شائری کر رہے ہیں سب سے پہلے تو جو سراج صاحب بہت کہتے ہیں کہ لفظ جتنے ہم استعمال کر رہے ہیں کہ آوازیں تو کیونکہ یہ زندہ چیزیں ہیں تو ان کے آوازوں کو سمجھیں اور اس کو ویسے ہی بڑھتے میوزک کی طرح پویٹری کچھ نہیں ہے میوزک ہی ہے تو آہنگ کے سلسلے میں بس میں یہی کہنا چاہوں گا کہ رس کا خیال کریں بہر کا نہیں اب آہاں یہ بہت ایک اور امپورٹنٹ بات ہے کہ ایک ڈیویٹ ہے آہنگ پہ جو میں نے پہلے کہا کہ مسکنسپشن ہے کہ آپ جو بہر کہہ رہے ہیں ہر بہر کا ایک آہنگ ہوتا ہے ایسا نہیں ہے آپ الگ الگ آہنگ اب جیسی میں نے کہا کوتا اور کتا دونوں فیلون ہیں بات تو بدلہ ہی نہیں ہے آہنگ تو تبدیل ہو گیا نا تو آہنگ کا اب مسئلن ایک دوہا ہے ندہ فازلی کا اور دوہا یوں ہے کہ مجھ جیسا ایک آدمی میرا ہی ہم نام الٹا سیدھا وہ چلے مجھے کرے بدنام ٹھیک ہے اب مجھے کرے بدنام اب میں کرے مجھے کر دوں آگے پیچھے تو کردہ ہے نا بہرنی تبدیل مجھے کا وزن اور کرے کا وزن برابر اب میں کہتا ہوں کہ بدل کے پاہتا ہوں پہلے میں نے یہ ان کا دعا ہے کہ مجھ جیسا ایک آدمی میرا ہی ہم نام الٹا سیدھا وہ چلے مجھے کرے بدنام اب سنیے پلٹ کے مجھ جیسا ایک آدمی میرا ہی ہم نام الٹا سیدھا وہ چلے کرے مجھے بدنام اب بہر نہیں بدلیے صرف ان کی لفظوں کی سوت کو سمجھ کے ان کو آگے پیچھے کر دیا گیا ہے تو دوہا واحد ایسی سنف ہے کیونکہ مصرے بیچ میں ٹوٹتے ہیں جہاں مصرہ صرف وحر سے خارج نہیں ہوتا بلکہ آہنگ سے بھی خارج ہو جاتا ہے یہ معاملہ ہے ہم ایک بات اس میں کہ آپ جو ابھی آپ نے جو آہنگ کے اوپر بات کی اصل میں ہم نے تو واقعہ یہ ہے کہ ہم نے دوہا دوہے سے ظاہر ہے کہ بچپن میں ہم نے پڑھے تھے سکول میں لیکن جب ہم دلی آئے اور ہم نے آپ سے دوہا سنا واقعہ یہ ہے کہ ہم نے سن کے سمجھا کہ دوہے کا آہنگ کیا ہوتا ہے کہ جب آپ پڑھتے ہیں اس لیے کہ جو ہمارے بچے ہیں آپ نے جب پڑھا دوہا تو شاید کہ ہمارے آرڈینس کرے مجھے اور مجھے کرے کو اتنا کلیرلی نہیں سمجھ پائے ہوں تو ہماری گزارش یہ ہے کہ آپ اس آہنگ میں جس آہنگ میں یعنی جو ہم نے سمجھا اس آہنگ کو ایک بار اس آہنگ میں پڑھتے اور وہاں پہ رکھ کر کے ایک بار یہ بتا دیں کہ کہاں آہنگ پیدا ہو رہا ہے اور وہ اس کو آئیڈنٹیفائی کر سکیں اس لفظ کی یا اس ساؤنڈ کی اچھان کو Ḥ हوتا چاہے کہ ٹھوکر دینا ہوتی ہے کبھی کبھی یہ ٹھوکر ہمیں پہلے چار ہسسے ہیں دوہے کے کبھی کبھی یہ ٹھوکر پہلے ہسسے میں کبھی دے دیتا ہے मैń آگے جب بات بھوگی تو میں کبیر کا بھی کوٹ کروں گا کبھی کبھی وہ چوتھے میں کرتا ہے اکثر چوتھے میں کرتا ہے چوتھے میں یہ ہوتی ہے کہ دل سے آہ نگلتی ہے جہاں پہ مصرہ اکدم ختم ہوتا ہے بات مکمل کیونکہ وہاں خلاصہ ہو رہا ہے اور دوہے میں بہت چھپی گہری ڈھکی بات ہے اور آپ جو سوچ رہے ہیں اگر وہی بات جو آپ نے سوچی میں نے مضمون بندی کی پہلے مصرے سے اور آپ نے پریڈٹ کر لیا مجھے تو وہ بڑا شیر تو نہیں ہوا اب مجھے کہہ کرنا تیداری پیدا کرنی ہے پہلے مصرے میں وہ چوتھے حصے میں چوکانہ ہے تو وہ چوکانے کے لیے آپ کو اگلے کو بیدار کرنا ہے جو سن رہا ہے اسے کرنے کے لیے آپ کو اچھال لینے اور اچھال کا کیا ہوتا ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ تیسرا جب ختم ہو مصرہ اس کے بعد جہاں سے اٹھانا ہے وہاں سے اچھال دیتے ہیں پہلے کو اب دوبارہ سے سنیں کہ مجھ جیسا ایک آدمی میرا ہی ہمنام الٹا سیدھا وہ چلے مجھے کرے بدنام اچھال نہیں پیدا ہوئی مجھے سے اب مجھے اور کرے دونوں کا وزن برابر ہے جتنے ہندی والے بیٹھے ہوئے ون ٹو یہی وزن ہے چیک اب میں اسی وزن کو پلٹ کے پڑھتا ہوں اب یہ صرف سوت دیکھیں اس کے لفظوں کی کہ مجھ جیسا ایک آدمی میرا ہی ہمنام الٹا سیدھا وہ چلے کرے مجھے بدنام تو توڑ کے مصرے کو جہاں سے ٹوٹا اگلا جہاں شروع ہوا وہاں سے اچھال دینا ہے یہ ہے یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ آواز کہ جو آواز آپ کے ووکل نوٹ سے فورس کے ساتھ نکلتی ہو کرے جھم گھٹ یعنی وہ ایسی آوازیں کہ جو فورس کے ساتھ آپ کے آپ کے زبان سے نکل رہی ہو جن کو آپ ادا کر رہے ہوں اگر چوتھے حصے میں وہ استعمال کیا جائے تو وہ اہنگ اس سے پیدا ہو سکتا چوتھے حصے میں نہیں کرنا ہے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ کون سے رس کی ادائیگی ہو رہی ہے بلکل یہ بھی اہم ہے ہم نے شرنگار میں نہیں ہوا ایسا شرنگار رس جب ہم نے پڑھا کہ اس نے کہا کہ کبیر نے ابھی میں نے کوٹ کیا ہی تھا دوہا کہ نینو کی کر کوٹھری پتری پلنگ بچھائے پلکوں کی چکڈار کے پی کو لیا رجائے پی کتنا کومل ہے بہت کومل ہے کیونکہ یہ شرنگار رس تھا تو اس نے کومل اس سے مجھنا کیا مطلب اس اعتبار سے کہ آپ آپ مضمون کے اعتبار سے آہنگ تیہ کرتے ہیں کہنے کی بات یہ ہے کہ آہنگ سے ہم رس کو تیہ کرتے ہیں بہر سے کوئی تعلق نہیں ہے آہنگ کا